اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل چیٹ پٹی چیٹ چیٹ کیسے آپ سب میری چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں سبسکرائبر ابھی بلکل بھی نہیں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ویڈیو بنانے کے بعد پھر سبسکرائبر تو ملنے چاہیے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں آج جو ہیں ہم متن یخنی پلاو بنائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یخنی میں نے پہلے بنا لی ہے کیوں بنا لی ہے مجھے میں نے پہلے ویڈیو میرا ارادہ نہیں تھا بنانے کا پھر میں نے سوچا کہ بکرائی تبھی بھی گھسری ہے تو بہت سے لوگ ٹرائے کریں گے اس لئے شاید میری ویڈیو سے کسی کے ہلپ ہو جائے تو اس لئے میں نے پھر یہ یہیں سے پردر کنٹینیو کر دی یخنی میں جو جو چیزیں میں نے ایڈ کی میں میں بتا دوں گی رکھنی تو آپ کو پر پتہ ہے کہ پانی ڈال کے آپ اپنے جس حساب سے جتنے چاول بنانے ہو کریں کے لئے سے پانی ڈال کریں مطن ڈال کے میں نے سوالٹ میرے گرین پیپر پیورڈ میرے جو پیورڈ ریڈ چیلی پیورڈ میرے پیورڈ جنجر کارلک پیست مینن دارچینیپ پیورڈ موٹی ہلائچی زیرہ اور سوکہ دنیاں ڈالے ہیں یہ چیزیں ڈالنے کے بعد میں نے اس کو 40-45 منٹس کا ٹائم دیا تھا تو سٹاک جو ہمارا متن کا وہ ریڈی ہو گیا تھا اب اس سے فردہ جو میں آئے ہیں وہ آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ دکھاتی بھی جاؤں گے کہ میں نے کیا کیا تھا ٹھیک ہے اب یہ پین لیا میں نے دیچ کا پتیلی سی اس میں میں آئل ڈالوں گے اور اس کے بعد میں پیاز جو ہے اس میں ڈال کے براؤن کروں گی میں نے جو ہے ڈیٹ گلاس جو ہے چاول بنانی ہے تو اس حساب سے میں نے اپنا رکھنی بھی بنا لیا ہے تین گلاس آل موسٹ اب میں اس میں پیاز ڈالوں گے اور پیاز جو ہے وہ ہوگا جب تک براؤن اس ٹائم تک ہم بیٹ کریں گے براؤن ہوگا پیاز ٹھیک ہے براؤن ہونے کے بعد اسے پیاز جو ہے اس میں براؤن ہوگا پیاز ڈالیں اسے پیاز ڈالوں گے کئی لوگ ٹوماتو نہیں ڈالتے دیں یہ میں اپنی طریقے سے بتا رہی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں اگر آپ کو پسندہ آئے تو اس کو آپ اس ریسپی کو فالو کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی طریقے سے بنا سکتے ہیں یا آپ جو اتھنٹک ریسپی وہ سرچ کر سکتے ہو میں جو اپنا طریقہ وہ بتا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ میں پدینہ اپنے ہمارے پاس ہمارے گر لگا ہوئے فریش وہاں سے میں توڑ کے لائن میں اس میں ڈالنے کے لیے میں اس کو دھو کے یوز کروں گی ٹومات مطن کو تھوڑا سا میں نے فرائی کروں گی اس میں جو ہے مسال لے کے اندر تھوڑی دیر کے لیے دو تین منٹ تک کیونکہ ہمارے مطن آل موسٹ جو ہے وہ ریڈی ہے اس کو اور کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں ساتھی میں نے پدینہ ڈال لیا ہے اچھا جی کلر دیکھیں کتا اچھا رہا ہے مجھے ٹماتر جو ہے وہ ایکچولی پسند ہے پلاو کے اندر ایک بائٹ میں کچھ چیز آتی رہے تو مزے کے لگتا ہے تو میں جو ہے اس لیے ٹماتر ڈالتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہے پدینہ میں نے ڈال دیا ہے ویسے میں اس جو سٹیج پہ میں ڈالتی ہوں گرین چلیز بھی بٹ جو ہے گرین چلیز گھر پہ پڑی نہیں ہوئی تھی تو اس لیے پھر میں نے نہیں ڈال لی وہ پہلے جو جتنی تھی وہ میں نے ڈیوٹیلائز کر لی تھی اس کے بعد کے لیے رہ نہیں گئی تھی ٹھیک ہے اب میں یہ دیکھیں کہ میں مٹن کا سٹاک ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے جکھنی کو ایڈ کر رہی ہوں میں نے پہلے پتہ ہے ڈیڑ گلاس بنانے ہیں تو میں تقریباً پونے تین گلاس کے قریب جو ہے جکھنی لوں گی پورے تین ہی لے رہی کیونکہ وہ پھر بہت زیادہ جو ہے اگر کمی ہو تو بندہ اوپر ڈال لیتا ہے پانی اگر زیادہ ہو جائے تو پھر اس ٹائم اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا س مشکل ہے تو میں اس لیے ارموسٹ پونے تین گلا پانی پانی دیکھیں یہ بائل ہو گیا ہے تقریباً اس ٹیج میں آکے ذرا جو ہے یقینی ایک دوہ چیک کرتی ہوں تو آکے اس میں اگر کوئی نمک وغیرہ یا کچھ کام ہے تو وہ یہاں اس سٹیج پر آکے میں ڈال دیتی ہوں تو مجھے تقریباً سب کو صحیح لگا تھا یہ چاول میں نے بگوئے ہوئے تھے اور اس کو میں نے ڈری نوٹ کر لیا ہے اب میں جو ہے چاول اس میں ایڈ کروں گی یہ دیکھیں یہ پانی بھی تھوڑا سا آگ رہا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے مسئلہ پہلے بتایا تھا کہ میں نے میمیرس پہلے تھوڑی سی کام ڈالی تھی تو اس کا کوئی ایس اتنا ایشو نہیں ہوگا یہ میں اب اس کو ذرا رکھ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دم کنڈیشن آگئی ہے میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ پانی جو اس کا طرح خوشک ہو جائے اب یہ پانی ہے اس میں تھوڑا تھوڑا اور یہ اب میں اس کو دم دے دوں گی دم کس سر دیتے ہیں میں تو نیچے ہمیشہ توا رکھ کے دم دیتی ہوں مجھے نہیں پتا آپ لوگ کس سر دیتے ہیں دم دے کے اوپر میں اس کا یہ دیکھیں اس طرح نیپکن سے کور اس کا کیپ کور کر کے میں دم دے دوں گی کچھ لوگ اس کو گیلا بھی کرتے ہیں لیکن میں کبھی میں نے گیلا نہیں کیا یہ اس کی فائنل لک ہے اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اور میں آپ کی بہت تینک فل رہوں گی شکریہ